مزدور اکتا جندہ بار ہماری مانگے پوری کرو مزدور اکتا جندہ بار مانگ ہماری جندہ بار مانگ ہماری جندہ بار نمسکار میں ہوں پردیف سالدی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس ایس نیوز اس وقت میں دکشنی ڈلی کے لاشپت نگر علاقے میں موجود پریچے جاننا چاہوں گا میں کیا نام ہے آپ کا فیرو سنگھ کنڈی را فیرو سنگھ جی کس پرکار کا دھرنا ہے یہ ہم نے یہاں پہ لاشپت نگر جون ڈینس ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ہم دھرنے پہ بیٹھے ہیں یہ دھرنا ہے نسیچی چلتا رہے گا جب تک کرمچاری کی سمشہ کے بارے میں سمدھان نہیں ہوگا ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے رہیں گے یہ صفائی کرمچاری جو ہیں ان کے سندھرب میں ہے لاشپت نگر جون کا اور یہ جو دھرنا پردرسن ہے اس دھرنا پردرسن میں تمام لوگ موجودہ یہاں کے لاشپت نگر کے جتنے بھی کارے کاریننگ لوگ ہیں صفائی کرمچاری پہ وہ لوگ اس میں موجود ہیں الگ الگ ڈیسیگنیشن کے کوئی کسی ڈیسیگنیشن پہ کوئی کسی ڈیسیگنیشن پہ اور ان کے تمام سمشہ ہیں وہ سائی سمشہ ہیں انہوں نے ایک گروسر پہ لکھی ہیں وہ سمشہ کے بارے میں بات کرتے ہیں سر کیا کیا سمشہ ہیں اکھل بھارتی سپائی مزدور کانگریس بہت دن سے چرچہ کرتی آ رہی ہے ہمارے ہاں پر نائنٹی سکس نائنٹی ایٹ سے کرمچاری بہت سارے لگے ہوئے آج تک انہیں کنفرم نہیں کیا گیا ہے ان کے بچے بھی تیس تیس سال کے ہو گئے ہیں وہ کرج میں ڈوب گئے ہیں ایم سیڈی میں لگاتار سیوہ دینے کے بعد بھی ان لوگوں کو کنفرم کرنے میں پتا نہیں ہے ایم سیڈی کو کونوں سی قانونن بادہ آ رہی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ بالمی کی سمودائے کے ساتھ میں اتتا چار کر رہے ہیں آج بھی ایک گھنیونی نیتی اپنا رہے جس سے کہ بالمی کی سمودائے کا جیون استر اوپر نہ آ سکے ان کی مالی حالات خراب رہے ان کی گھر کی پوزشن ٹھیک نہ رہے ان کے بچے ٹھیک سے پڑھ نہ پائے یہ ٹھیک سے سکشہ نہ لے پائے اور ان کی مالی حالات خراب رہے گی تو یہ کمجور رہیں گے اور اس طبقے کو یہ کمجور بنانے کی ایم سیڈی کی ساجشت ہے سارے کرمچاری اپنے پیسے سے جھاڑو خریدتے ہیں تب وہ جھاڑو لگاتے ہیں جھاڑویں نہیں ملتے ہی ملتی ہیں تو سارے گلیاں ہوتی ہیں گلی ہوئی جھاڑو جو کوئی بھی نہیں لے گا وہ سپاہی کرمچاری کو دی جاتی ہیں میں دلی پردیش وائل پرزیڈنٹ ہوں آخر باردیش سپاہی مزدور کانگریس سے ٹیڈ یوینن سے ہماری کچھ کرمچاریوں کی سمجھتا ہے ایم سیڈی سے جو ہمارے کرمچاری ہیں کبھی ٹیم سے لیپ ٹاپ کے ان کی دو سو فائل روکیوں انہوں نے کہ آئی بار سنگست کی آخر بار سپاہی مزدور کانگریس نے لیکن یہ سنوائی نہیں کرتے ہیں اس پر اچھا لیفٹ آؤٹ کا مطلب کیا ہے جو رہ گئے جو رہ گئے نا ان کو پکا کرنے کے لیے تو ابھی ایم سی ڈی میں بہت سے لوگ تو پکے ہیں نا جو لوگ پکے ہیں باقی کچھ کرمچاری پچھے پچھے سال سے نہیں پکے ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی اس میں ہم نے بیٹھے ہوئے ہیں کپی ٹیم سے جو پچھے سالوں سے پکے نہیں ہو رہے ہیں ان لوگوں کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نہ کوئی ان کی کمی رہی ہو گیا گورنمنٹ کے بیچ آپ کا وقت کوئی کمی نہیں ہے براوار اپنے ورک کر رہے ہیں وہ تو لیکن ادھیکاریوں کمی رہی ہے اس میں کیا ادھیکاریوں کمی کیا رہی ابھی ایک پونٹ کی بھائی اسٹیم نہیں لگی کہیں کہتے ہیں کہ کوئی سین نہیں ہوئے چھوٹ چیزوں کو لے گئے کرمچاریوں گمراہ کرتے ہیں لوگ ہمارے لوگوں کو کم سے کم کم سے کم 25 سے 26 سال ہو گئے کہ کرمچاری کو لگا ہوئے ان لوگوں کو پرمنٹ نہیں کیا جا رہا ان میں سے تقریبا کم سے کم 200 لوگوں کی مرتو ہو چکی ہے نوکری کرتے سمیں لیکن ان کے وارسوں کو بھی نوکری نہیں دی گئی ہے ابھی تلک کیونکہ اگر وہ پرمنٹ ہو جاتے تو کم سے کم ان کے وارسوں کو نوکری مل جاتی ایک بات بتائی ہے انیس سو پچانمے چھانمے میں کرمچاری لگے انیس سو پچانمے چھانمے میں کرمچاری لگے تو کیا ان کا ریکارڈ ان کے پاس نہیں ہے سارا کچھ یہ تنکہ جب انیس سو پچانمے سے آج تنکہ دے رہے ہیں پھر ان کی فائلوں میں observation کیوں سارا تو آپ کے پاس ہے لیکن جان بھوچ کہ ان کی فائلوں میں ایسے observation لگا جاتے ہیں کہ جس سے یہ کرمچاری پرمنٹ نہ ہو جیسے کی آپ نے میرے کو بولا کہ ابھی تو صرف آپ لوگوں کا یہ دھرنا چل رہا ہے آگے آپ ہرتال بھی کریں گے تو جس سمیں ہرتال کریں گے اس سمیں تو پھر جس جون میں آپ ہرتال کریں گے اس جون کی صفائی سویدہ بلکل ٹھپڑ جائے گی پوری طرح سے ٹھپ ہو جائے گی پورا ایم سیڈی کا ادھیکاریوں کی جمعہ داری ڈلی پولیس کی جمعہ داری ہوگی ہماری اس کی ریسپونس کیونکہ ہم پہلے سے ہی بار بار ان کو کائی بار افغط کرا چکے لیٹر کے مادیم سے بھی چٹی کے مادیم سے اور بیسے بائی فیس بھی ہم ان کو افغط کرا چکے کہ آپ ہماری مانگوں پر دھیان دیجئے نہیں تو ہم مجبورن بھوک ہرتال اور ہرتال پر جانا پڑے گا جس کی پونڈ جمعہ داری نگم پرساسن دلی سرکار کند سرکار کی ہوگی جتنے بھی دلی کے نگم پارسد ہیں اور کمیشنر صاحب ہیں یا بی جے پی کے نگم پارسد ہیں جتنے بھی دلی سرکار ہو یا سنٹر گورورمنٹ ہو ہم ان سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کرمچاریوں کی ڈیمانڈوں کو دلوائیں جس سے کہ دلی میں جنتہ کے ساتھ اور جنتہ کا جو کرتب ہے وہ پورا ہو سکے کیونکہ سماج کے لیے ہم پرتنیدی چن کے بھیجتے ہیں نگم پارسدوں کو اور ہم ان کے ایریوں میں بڑھ چڑکے کار یہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لئے کیوں نہیں کر رہے ہیں ہمیں یہی اپیل ہے ہمیں پوری پوری امید ہے اور ہم چاہتے ہیں نگم پرساسن کے ادھیکاریوں سے کہ ہماری ان سمسیاں پر دھیان دیں اور جتنے بھی نگم پارسد ہیں کمیشنر ہیں وہ بھی ہمارے ان مانگو پر دھیان دیں سفائی کرمچاری ہرتال پر گئے تو دلی کی حالت دیکھنے یوگے ہوگی ہمارا ادھیک ہے کہ جو بھی ہمارے سفائی کرمچاری یہ ایٹو جیٹ ڈی یہ پچیس پچیس سال سے کچھے ہے اور ان میں سے کچھ بیچارے مر رہے ہیں کچھ تو نکل گئے ہیں ہمارا یہاں دو سو ڈائیسو فائل لیپٹ آؤٹ کی ہے تو ان میں سے کچھ تو بیچارے ڈیتھ ہوگی بہتوں کی اب ہم سوچ رہے ہیں کہ جن کی ڈیتھ ہو جو بچرے وہی تو پکے ہو جائیں ان کا گریب پریوار چل سکے اب وہ ان کے پاس کو ایسی جمین جائے جاتا ہے جو اور کے پاس ایک یہی مددہ ہے جو سپائی کرمچاری سولہ ہزار تنکام ہوتا کیا ہے اب یہ پکے ہو جانگے تو ان بچوں کی اپنے مکان دکان کچھ کتوں بنائیں گے اب یہ پچیس سال سے بڑی مو پھاڑ کر باڑ دے گئے کہ ہم پکے ہوں گے پکے ہوگا لوگوں کا دھرنا کب تک چلے گا جب تک مانگیں نہیں ملیں گے جب تک یہ دھرنا چلاتے رہیں گے اب تو بھوکھڑتال پر جا ابھی تو ابھی تو ویسے چل رہا ہم سانتی روپ سے چلارے دوبارہ سے بھوکھڑتال کا اگر نہیں ہوا تو مجبور من جائے گے ہماری تو آم جنتہ کو بھی سامنے کا سامنا کرنا پڑے گا اور آم جنتہ آپ لوگ بھی آم جنتہ میں آتے ہیں میں آپ کے چینل کا بڑا دھنیواد کروں گا کیونکہ جو کرمچاریوں کی آواز کو اٹھانے کے لیے ہمارے تک مہنچے ہم سمیں سمیں پر دھرنا پدرشن کرتے آ رہے ہیں نگم پرشاہسن کی اور سے ہمیشہ آشوہسن ملتا رہا ہے بی جے پی کے میروں ان سے بھی آشوہسن ملا ہمارے جو کمیشنر صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ دھرنا پدرشن مت کرو ہم کر دیں گے لیکن کرتے نہیں ہیں جب آپ نے آدیش نکال دیا کہ چھانوے اٹھانوے کے آدمیوں کو پکا کرنا ہے ٹھیک ہے اور اٹھانوے سے دو آجار آدمی کو دو آجار تک سن دو آجار تک پکا کرنا ہے تو پھر آپ اس کے اندر اوبجیکشن کیوں لگا کے بھیج رہے ہو کہ اب یہ چاہیے اب یہ چاہیے اب یہ چاہیے جبکہ نالا بیلدار میں کچھ نہیں چاہیے حولٹی کلچر والوں کو کچھ نہیں چاہیے چھے تک تو اس کے ہو گئے کیا کہتے ہیں نالا بیلدار اور ہم ابھی صفائی کرمچاری جو جی جان سے صبح سام سے میند کرتا ہے اور اس کو پکا نہیں کر رہے وہ لٹکا ہم نے کہا بھی آواز بھی اٹھائی ایڈیشنل کمیشنر صاحب کر رہا ہے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے تو ہم نے اٹھا کے وہ دکھا دیا یہ لو جی آپ کہا تھے لیکن اس کے بعد بھی کچھ نہیں کہ ہمیں دیکھوں گا وہ دیکھتے رہ گئے ان کا ٹرانسپر ہو گیا تو اس وقت ہمارے بیچ میں موجود ہیں راجیس بینیوال جو کی راستریہ عدیقش ہیں یہ اکھل بھارتی صفائی مزدور کانگریس یونین کے ہم ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے یہاں پہ لاجپت نگر میں دھرنا پردرشن جاری کرا ہوا ہے صبح سے لے کر سام تک تمام لوگ آتے ہیں جاتے ہیں دھرنا پردرشن کر رہے ہیں تو کیا پروسیجر رہے گا اور کب تک یہ دھرنا رہے گا اور کیا کیا سمجھے ہیں سر سواگت ہے آپ کا ہماری چینل میں آپ کا بھی بہت بہت دھنیواد آپ کے چینل کا کہ آپ لوگ اس کے لئے اور آپ کے چینل کا بہت بہت دینے وال جہاں تک بات دھرنے کی ہے تو میں آپ کو یہ ہی بتانا چاہتا ہوں کہ دھرنا کبھی بھی کوئی پوچھے سے نہیں لگاتا جب بھی کوئی دھرنا لگتا ہے یا پردرشن ہے تو وہ کہیں نہ کہیں شاشن پر شاشن سے مجبور ہو کر پریشان ہو کر ہی لوگ دھرنے پردرشن پر جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح اب ایم سی ڈی میں اس کو لے کر ہم یہاں دھرنے پر ہیں اور پرشان کو سالوں سال سے ان سب باتوں کے بارے میں جانکاری ہے ہمارے تمام سنگٹھن کتنی بار دھرنے پردرشن کر کے اور ان کے ساتھ بیٹھے کے لے کر بھی بات ہو چکی لیکن آشواشن کے سوائے کچھ نہیں ملا جو پرکریہ ہیں وہ اتنی جھٹیل ہیں اور پرستا چار چرم سیما پر ہے کہ آج ایک صفائی کرمچاری کو اگر پکا ہونا ہے تو پہلے تو پچیس تیس سال ہو گئے ہیں ان کو پکا نہیں کیا گیا ہم صرف یہی جاننا چاہرے ہیں کہ صفائی کرمچاری کا کیا قصور ہے کہ اس کو پچیس پچیس تیس سال سک پکا نہیں کیا جاتا سولہ آجار کی تنخوا میں وہ اپنے بچوں کو پالنا پڑھانا کھانا پینا آج مہنگائی کے اس دور میں کیسے کر سکتا ہے کہ آج اتنا بیک لوگ پڑھا سرکار کے پاس اور یہی کہہ کر کہ یوگ کوئی ابیارتی نہیں ہیں یہ کہہ کر اس بیک لوگ کو بڑا نہیں جاتا لیکن میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں آج ہمارے سماج میں ڈگری اولڈر اور گریجویس بچے اتنی تعداد میں ہیں اور ان کو کوئی روزگار نہیں مل رہا ہے اسی وجہ سے جب تھک جاتے ہیں تو انہیں صفائی کے ہی کام میں آنا پڑتا ہے اور سچا یہ ہے کہ آج کمی نہیں ہیں سرکار بتائے ہمیں کہ کیسے یوگے بیکتی ہونے چاہیے ہم اپنے سروے کر کے لسٹ بنا کر سرکار کو دیتے ہیں وہ بیک لوگ بھار کے دکھائے ہمیں لیکن جیسا جیسا ہے کہ ابھی اس ٹائم پہ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل ویب سائٹس پہ آج کل آن لائن ہی سرکاری نوکری ہم ملتی ہیں تو آن لائن جو ہے فارمز نکل رہے ہیں بہت سارکاری نوکریوں کہ ابھی ایمز کے فارمز نکلے ہیں ابھی ریلوے کے فارمز نکلے ہوئے ہیں تو کیا آپ کو لگ نہیں رہا کہ روزگار تو بھرپور باترہ میں مارگٹ میں ایویلیبل ہے گورنمنٹ دوارہ میں اب اس بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا آپ ایسی ورگ کو چھوڑ دیجے مجھے صرف اتنا بتا دیجے جرنل ورگ کے کتنے بچوں کو روزگار مل رہا ہے آج کی ڈیٹ بے جرنل کیٹیگری کے بھی جو پد ہیں وہ کئی نا کئی اسی طرح گھومائے جا رہے ہیں راجنیتی اتنی ہےوی ہے کہ میں یہاں سے کیا کہنا چاہوں گا کہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ پیپر لیک ہو رہے ہیں یا کوئی اگر پیپر ہوا ہے تو اس کا ریزلٹ نہیں آ رہا ہے بچوں کی عمر پانچ پانچ سال نکل جاتی ہے وہ اور ایج ہو جاتے اور بات کتب ہو جاتی ہے کئی نا کئی سرکار کا یہ بھرم جال ہے آپ کی حرطال کب تک رہے گی اور ڈیمانڈ کب تک پوری ہوں گی اس کو لے کر کاغذی کاروائی ہے آپ کی کہاں تک مہنچ رہی ہے دیکھیں ہمارے ڈلی کے لوک پریہ مکہ منتری شیمان عربین کہجریبال جی نے کہا تھا کہ ٹھیکے داری نہیں ہونے دوں گا انہوں نے جتنے وائدے کرے تھے جتنے بھی جب تک وہ نگم میں نہیں تھے انہوں نے پہلے چنانوں میں کہا تھا کہ جت دن ہم آ جائیں گے سب کو پکا کر دیں گے اور انہوں نے ویدان سباہ میں پرستاو پاس کر کے اور ایم سی ڈی کو بھیجا تھا جبکہ اس پرستاو کا کوئی مہتو نہیں تھا کیونکہ وہ ایم سی ڈی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار تھی اور انہوں نے اپنے ویدان سباہ سے کر کے بھیجا لیکن اب اسی سے پتہ لگتا ہے کہ کیجریوال سرکا سفائی کرمچاریوں کو کس طرح سے حربت کرتی ہے ٹھیک اسی طرح راجنیتی کی لڑائی ان کی چلتی رہی پچھلے کتنے سالوں سے جب تک بھی جے پیتی تھی ان کا کہنا تھا کہ دلی سرکار انہیں فنڈ نہیں دیتی اور ہمارے کرمچاری بھرگ نے والمی کی سماج نے یہ سوچتے ہوئے کہ جھاڑو کا نیسان ہے اور اس پارٹی کے آشواسن پر مکہ منتری کی دری وال جی کے آشواسن کو دیکھتے ہوئے پورے تینوں بار پورے بہمت سے ان کو جتانے کا کام کیا لیکن کہنا کہیں دلی سرکار نے والمی کی سماج کو ٹھگنے کا کام کیا آج آج جو کہتے تھے ٹھیکے داری نہیں کریں گے انہوں نے سب سے پہلے م سی ڈی میں ساڑھے چھے آج آج ٹھیکے پر لگائے ہیں تو اس سے زیادہ پرمانت کوئی مدرشن ہے یہ چھوٹی سی چنگاری ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ڈلی سرکار کے تکت کو سلگا سکتی ہے میں شریبان جی آپ کو اتنا ہی کہ ہوا ایک مہا چیز کی تلی آپ سمجھ لو کہ ایک مہا چیز کی تلی چھوٹی سی تلی کافی ہے اگر وہ شولوں میں بدل جائے تو دوستو یہ ہمارے ساتھ جو تھے بینیوال جی یہ راشتری عدیقش ہیں اور ان کا عصاروں میں ہی کہنا ہے کہ اس بار یدی ان کے اس دھرنا پردرشن کے بعد ان کی سمسیاؤ کا سمادھان نہیں دیا گیا سرکار دوارہ تو کہیں نہ کہیں اس کا بہت ہی بڑا کھامی آج بھگت نہ پڑے گا اس کے ساتھ اپنے دوست پردیف سالدی کو دیں اجازت اور بنے رہیں جی ایس نیوز پر جاہین جا بھارات